بلکم بیک زلزلے کے جھٹکوں کے خوف کے مارے والدین اپنے بچوں کو لینے سکول پہنچ گئے جس کے بعد تمام سکولوں میں جلدی چھٹی دے دی گئی زلزلے کا وقت صبح دس بجے کا تھا جبکہ شدت چار آشاریا نو ریکارڈ جبکہ مرکز بیلا بتایا جا ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ منڈی بہاودین شہر اور گردو نواح میں زلزلے کے شدید جھٹکے لوگ کلمہ تیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے منڈی بہاودین میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کے گئے جھٹکوں کی شدت اتنی شدید تھی کہ لوگ گھروں دفاتر اور دکانوں سے کلمہ تیبہ کا ورد کرتے ہوئے باہر نکل آئے زلزلے کے بعد ہر طرف توبہ استقفال کی صدائیں بلند ہوتی نظر آئیں اس سلسلے میں شہریوں کا کہنا تھا کہ جیل چوک لنڈا بازار وارڈ نمبر پانچ کچہری روڈ سمیت اندرون شہر میں قائم بڑے بڑے پلازو میں ہنگامی صورتحال میں انخلاء کا کوئی راستان نہیں دیا گیا اور نہ ہی فرسٹ ایٹ کا کوئی انتظام موجود ہے جو کہ انتظامیہ کی کارگردگی کا مو بولتا ثبوت ہے عوامی حلقوں نے عالی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر اس کا نوٹس لے کر بڑے بڑے پلازو میں ہنگامی صورت میں انخلاء کا کوئی راستہ رکھوائیں اور فرسٹ ایٹ کا بھی مناسب بندوبست کرائیں تاکہ ہنگامی صورتحال میں کام آسکے پپلہ کا رف کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پپلہ کے نواحی علاقے ہرنولی کے مین ملتان روڈ پر مسافر کوچ اور ٹرک میں خوفناک تصادم کے نتیجے میں دو افراد جانبھگ جبکہ چھے زخمی ہو گئے مزید تفصیلات محمد عاصف کے اس رپورٹ میں تحصیل پپلہ کے نواحی علاقے ہرنولی میں حمید کوٹ کے مقام پر ٹرک اور مسافر کوچ میں خوفناک تصادم ہوا تصادم کے نتیجے میں ٹرک ڈرائیور سمیت دو افراد جانبھگ جبکہ چھے افراد شدید زخمی ہو گئے ریسکیو کمانڈ اینڈ کنٹرول کو اطلاع ملتے ہی ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ٹیم میں جائے حادثہ پر پہنچیں اور زخمیوں کو ابتدائی تی بی امداد دے کر ڈی ایج کیو ہسپتال میہ والی منتقل کر دیا کیمروین عبدالغفار بہچر کے ساتھ محمد آصیف روز نیوز ہرنولی تحصیل پپلان زلمیہ والی روز نگر میں ابرخ کریں گے ملتان کا زلی پرائیس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس دیپٹی کمیشنر آفس میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر بارک اللہ خان کی صدارت میں مناقض ہوا اجلاس کا مزید احوال بتا رہے ہیں ملتان سے محمد عمران جعفر اپنے اس رپورٹ میں زلی پرائیس کنٹرول کمیٹی کا دیپٹی کمیشنر آفس میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل بارک اللہ خان کی صدارت میں اجلاس منقض ہوا اجلاس میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر فینانس ارشد کوپانگ اسسسٹن ڈیریکٹر زری مارکٹنگ آصف رضا تاجر برادری پولیس اور زری مارکٹنگ کے افیسران نے شرکت کی اجلاس میں اشیاء خرد و نوش کی نئی قیمتوں کا تعین کیا گیا اس موقع پر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر بارک اللہ خان نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر گران فروشوں کے خلاف سخت ایکشن لے رہے ہیں اس زمن میں گران فروشوں اور زخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کو روزانہ کی بنیاد پر کاروائی کرنے کی ہدایت دی گئی ہیں شہریوں کی سہولت کے لئے قیمتوں میں استحکام رکھا جا رہا ہے کیمرامین محمد یاسین تبصم کے ساتھ محمد عمران جافر روز نیوز ملتان ریجنل پولیس آفیسر سرگودہ ڈاکٹر اختر عباس نے تھانہ خوشاب کے باہر کھلی کچہری کا انعقاد کیا اور عوام کے مسائل سنے مزید تفصیلات جہر آباد سے کامران یونس کی اس رپورٹ میں ریجنل پولیس آفیسر سرگودہ ڈاکٹر اختر عباس نے تھانہ خوشاب کے باہر کھلی کچہری کا انعقاد کیا اور لوگوں کے پولیس کے متعلق شکایات اور دیگر مسائل سنے اور انہیں موقع پر حل کرنے کے احکامات بھی جاری کیے اس موقع پر ڈی پیو زلہ خوشاب سمیت تمام دی ایس بی صاحبان تمام تھانہ جات کے ایس اچوز پولیس افسران اور اہلکاروں سمیت علاقہ بھر کے موجزین اور عوام نے شرکت کی رپیو سرگودہ نے کہا کہ پولیس کا کام لوگوں کو بروقت انصاف فرام کرنا ہے انصاف کی فرامی یقینی بنانے کیلئے ضروری ہے کہ پیشہ ورانہ امور میں مہارت حاصل کی جائے انہوں نے تفتیسی افسران پر زور دیا کہ وہ حصول انصاف کے آنے والے سائلین سے شاہستہ رویہ رکھیں اور ان کے مسائل کو تسلی سے سنیں اور تفتیش میرٹ پر کریں کیونکہ پولیس تفتیش انصاف کی پہلی سیڑھی ہے اس میں کسی قسم کا سیاسی دباؤ یا امیر غریب کا دباؤ قبول نہ کریں اگر آپ کی جگہ پہ کوئی بندہ آکے ناجیز قبضہ کرتا ہے تو اس وقت ہم ہمارے پاس اخیار ہوتا ہے ہم کروئی کرتے ہیں لیکن اگر کوئی زمین کیا کوئی تنازہ ہے دیوانی نویت کا تنازہ ہے وہ ہماری جو ہے عبودہ رکان میں نہیں آتے ہیں ارپیو سرگودہ نے تفتیشی افسران کو قانون کے مطابع تشریف مکمل کرنے جلد چالان اور ملزمان کو دالتوں میں پیش کرنے کا حکم بھی جاری کیا تاکہ انصاف کی فرامی میں تاخیر نہ ہو اور معاشرے میں انارکی نہ پھیلے عرپیو سرگودہ نے بی پی خوشاب کی قردی کو سرہا اور تشلی بخص قرار دیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ کامران یونس روز نیوز جہراباد مزفر گرد سے خبر کو روزنگر کا حصہ بناتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چوک سرور شہید میں تیرہ سالہ لڑکی کے قتل کا معامہ صرف تین روز میں حل کر لیا گیا قتل میں ملاوش لڑکی کے بہنوئی اور بہنوئی کے والد کو گریفتار کر لیا گیا مزفر گرد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈی پیو ملک اویس احمد نکہ کہنا تھا کہ ستائیس جنوری کو چوک سرور شہید کے علاقے میں تیرہ سالہ آسیا کو گلے پر چھوری پھیر کر قتل کیا گیا ڈی پیو کے مطابق واقعی کا مقدمہ تھانہ سرور شہید میں درش کیا گیا اور پولیس نے سائنسی طریقہ تفتیش کے ذریعے دو ملزمان کو گریفتار کر لیا ڈی پیو کے مطابق گریفتار ہونے والے افراد میں لڑکی کا بہنوئی اور اس کا والد شامل ہیں ڈی پیو مزفر گرد ملک اویس احمد کا کہنا تھا کہ ملزمان نے قتل کا اعتراف کر لیا ہے جبکہ ڈی پیو نے ملزمان کو گریفتار کرنے والی اب یہ آپ کو بتائیں کہ حکومت ایک بار پھر غریب عوام پر پیٹرول کا بھاری بم گرانے کے لیے تیار ہے مگر غریب عوام اور سندکاروں نے تیل کی قیمتوں میں اضافے پر سمری کی سخت مخالفت کی ہے مزید تفصیلات لاہور سے عبیت خان کی اس رپورٹ میں اوگرہ کی جانب سے ایک بار پھر غریب عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے بزارت پیٹرولیم کو اوگرہ کی جانب سے بھیجی گئی سمری پر ہر غریب اور عمیر طبقے سے تعلق رکھنے والا لاہور کا فرد چیخ اٹھا ہے بہت مشکل ہے ایسے وقت میں گزارا کرنا جو تنخہ دار بند ہے وہ کیسے گزارا کرے گا انٹرنیشن مارکی پیٹرول اتنا مہنگ ہے اتنا اتنا کری جا رہے ہیں بار پر مہنگا جن لوگوں کا پاس پیسے ہیں وہ ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے جہاں عام آدمی کی جے پر پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے بھاری وزن پڑے گا وہیں دوسری جانب لاہور چیمبر آف کامبرس کے صدر نے بھی اس سمری کو مکمل طور پر مسترد کیا ہے ایک سو اٹھونجا ٹیکسٹیل ملے جو ہمیں اس وقت بند ہیں تو یہ جو پیٹرول کی ہر دوسرے تیسرے مہنے یہ انکریز کر دیتے ہیں یہ نجاز ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ہمارے ساتھ مشابرہ ضرور کرنا چاہیے اس لئے ہم نے گورنمنٹ کو کہا ہے کہ اوگرہ کے بورڈ کے اندر ہمارے لاہور چیمبر کی نمہندگی کی جائے ہماری جو کارباری برادری ہے اس کے اندر انوالو کریں جبکہ اوگرہ کی جانب سے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت دس روپے پچیس پیسے پیٹرول کی قیمت دو روپے اٹھانمے پیسے مٹی کا تیل بارہ روپے چوہتر پیسے اور لائٹ ڈیزل گیارہ روپے بہتر پیسے مہنگا کرنے کی سفارش کی گئی ہے اوگرہ کی جانب سے وزارت پیٹرولیوم کو بھیجی گئی سمری کو عوام نے تو مسترد کر دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت عام آدمی پر ترسکاتی ہے یا پیٹرول کا بم گراتی ہے کیمرہ میں شفقت علی کے ساتھ عبید خان روز نیوز لاہو پشاور کا رخ کریں تو آپ کو بتائیں کہ پشاور میں ڈی این اے لیب تو موجود ہے لیکن کٹس نہ ہونے کی وجہ سے پشاور میں ہونے والے واقعات کی ڈی این اے رپورٹ پنجاب سے کہی جاتے ہیں کروڑوں روپے کی لاغت سے بنائی جانے والی ڈی این اے لیب خیبر پخشنوہ حکومت کی سست روی کی وجہ سے بے کار پڑی ہے مزید تفصیلات پشاور سے دین محمد کی اس رپورٹ میں صوبائی دارالحکومت پشاور میں قائم ڈی این اے لیب آٹری میں ٹیسٹ کے لیے تین سو کٹس ناکارہ ہونے کا انکشاپ ہوا ہے کٹس دو سال قبل لیب آٹری کے لیے خریدے گئے تھے خیبر میڈیکل کالج پشاور میں صوبائی حکومت نے ڈی این اے پروفائلنگ لیب آٹری کی امارت بنائی ہے کٹس استعمال میں نہ لاتے ہوئے زائد علمیات ہو گئے جبکہ لیب آٹری کی قیمتی مشینری ڈی این اے کٹس نہ ہونے کی وجہ سے بیکار پڑی ہے بیسیکلی یہ جو کٹس آئی ہوئی تھی یہ مشین کی ویلیڈیشن کے لیے غصات مطلب یہ کی آئی تھی اس سے ہم نے مشینیں ہم نے چیک کی اس کی ویلیڈیشن ہم نے کی حکومت کی اس میں کوئی کوتاہی یا کوئی غلطی نہیں ہے کٹس چھ مہینے کے اندر اندر زیر استعمال لانا ہوتا ہے مزید چھ سو ڈی این اے کٹس کے حصول کے لیے نیجی فرم کو ادائیگی کی گئی ہے تاہم ایک ماہ گزرنے کے باوجود کٹس فراہم نہیں کیے گئے لیب آٹری انتظامیہ نے روز نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی این اے ٹیسٹ کے بارے میں کہا کہ ہر ایک انسان کا ڈی این اے دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اور یہی خاصیت جو ہے یہ اس ڈی اے کو بہت ممتاز مقام دیتی ہے کرائم انویسٹگیشن میں جرائم کی تبتیش میں بہت عالی مقام دیتی ہے خیبر میڈیکل کالیج میں قائم ڈی اے پروفائلنگ لیب آٹری کی امارت اور آلات پر ساڑھے آٹھ کروڑ روپے خرج ہوئے ہیں کیمرمین سید شہزاد قادمی کے ساتھ دین محمد روز نیوز پی شاور حکومت پنجاب کے ہیبٹائجس کنٹرول پروگرام کے تحت ڈسٹک ہیڈکوارٹر ہسپتال میں پی کے ایل آئی کے اشتراک سے قائم کیے گئے ہیپٹائجس کلیننگ نے کام کرنا شروع کر دیا ہے جس میں ہیپٹائجس کے تمام مریضوں کو تشخیص و علاق کی جدید سہولیات مفرہم کی جائیں گی مزید تفصیلات بکر سے سمیولا شاکری کی اس رپورٹ میں حکومت پنجاب کے ہیپٹائجس کنٹرول پروگرام کے تحت ڈسٹک ہیڈکوارٹر ہسپتال بھکر میں پی کے ایل آئی کے اشتراک سے قائم کیے گئے ہیپٹائجس کلیننگ نے کام کرنا شروع کر دیا ہے جس میں ہیپٹائجس کے تمام مریضوں کو تشخیص و علاق کی جدید سہولیات مفت فرام کی جائیں گی یہ بات اسسٹن پروگرام ڈریکٹر ڈاکٹر آریف ماغرے نے ہیپٹائجس کلیننگ میں مریضوں کو مفت فرام کی جانے والی سہولیات کے بارے میں منعقیدہ آگائی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے بتائی ایپٹائجس پریونشن اینڈ ٹریٹمنٹ پروگرام یہ پنجاب کے پچیس حضلہ میں یہ اس کے کلیننگ اسٹیبلش کیے جا رہے ہیں اور آج الحمدللہ ہم یہ یہاں بکھر میں اس کا افتاہ کیا جا رہا ہے ایپٹائجس پریونشن اینڈ ٹریٹمنٹ کلیننگ بکھر میں آج اپنا کام شروع کر دے گا اس میں یہاں سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ویکسینیشن سکریننگ اور ٹریٹمنٹ فری افکاسٹ کیا جاتا ہے اس میں کوئی چارجیز نہیں ہیں حالانکہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کینسر کے بعد دیس ایز دی موسٹ ایکسپینسیو ٹریٹمنٹ جو کالی جرکان کا ہوتا ہے اس کی میڈیسنز اس کی ویکسینز اس کی سکریننگ اور اس کی ٹریٹمنٹ فری افکاسٹ کیا جاتا ہے اس موقع پر ایڈی سی جی کریم بکش ایم ایس ڈاکٹر عبدالرزا غوری ڈاکٹر عبدالرحمن گل میڈیا نمائندگان ڈاکٹر زواتیبی عملہ کے عراقین بھی موجود تھے پاکستان کڈنی این لیورن انسٹیٹیوٹ کے تعاون سے پنجاب کے پچیس ازلا میں کالی جرکان کی روک تھام کے لیے اور علاج کے لیے یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے جس میں زلہ بھکر کو بھی شامل کیا گیا ہے سمیولہ شاکری روز نیوز بھکر ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال ننکانہ صاحب کے ہپٹائٹس سی کنٹرول پروگرام کے انچارج ڈاکٹر رانہ رزوان محمود کو پنجاب حکومت کی طرف سے صوبے بھر میں بیترین کارگردگی پر اول آنے پر تعریفی سرٹیفیکیٹ دیا گیا سیکیٹری ہلتھ پنجاب علی جان نے ڈاکٹر رانہ رزوان محمود کو اول آنے پر ایک تقریب میں تعریفی سرٹیفیکیٹ دیا انہوں نے بتایا کہ ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال میں قائم ہپٹائٹس سی کنٹرول پروگرام کے تحت پندرہ سو سے زائد مریضوں کو آن لائن چفاف طریقے سے مفت عدویات فراہم کی جا رہی ہیں اس پروگرام کے تحت ننکانہ صاحب میں پہلے ہپٹائٹس کے آٹھ ہزار دو سو مریضوں کو ریجسٹر کیا گیا جبکہ چہ ہزار دو سو سے زائد مریضوں کی سکریننگ کی گئی جبکہ تین ہزار سے زائد مریضوں کے خون کے سیمپل حاصل کر کے پی سی آر ٹیسٹ کے لئے بھیجوائے گئے ایم ایس ڈی ایچ کیو ڈاکٹر ازر امین نے بتایا کہ اسپتال میں چوبیس گھنٹے ہر قسم کی عدویات بلکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں اسپتال میں ڈاکٹرز اور عملے کی کمی کو بہت حد تک پورا کر لیا گیا ہے جس کے باعث روزانہ اوستن بارہ سو سے مریض علاج معالجے کے لئے اسپتال کا روح کرتے ہیں یہاں پر آپ کو پرائے راست اسلامباد دیے چلیں روزنگر کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرک انفرمیشن آفیسر راجہ منصور علی خان کے عزاس میں تقریب پذیرائی کا انعقاد کیا گیا اور چکوال میں بہتر کارگرگی کی بنا پر انہیں چکوال کا سب سے بڑا ایوار دنچ وارسی پیش کیا گیا مزید تفصیلات چکوال سے محمد خان آکر کی اس رپورٹ میں سابق ڈسٹرک انفرمیشن آفیسر راجہ منصور علی خان نے کہا ہے کہ میری چھبیس سالہ سرکاری سروس میں زلہ چکوال میں گزرے ہوئے چار سال سب سے بہترین اور یادگار ہیں اہل چکوال عظیم اور محبت کرنے والے لوگ ہیں یہ نہ صرف مارشل ایریا ہے بلکہ یہ اہل کلم اور دانوزوروں کی سرزمین ہے زلہ چکوال کی صافت مصبت ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت چکوال پریس کلاب کا پوری دنیا میں ایک مقام بن چکا ہے وہ چکوال پریس کلاب میں اپنی اداز میں ملکت کی جانے والی الویدائی تقریب میں خطاب کر رہے تھے تقریب کی صدارت ڈسٹرک انفرمیشن آفیسر میڈم تابندہ امجد نے کی جبکہ اس موقع پر نادرہ کے افسر محمد اندان ڈسٹرک سوشل ویل فیر آفیسر محمد شہیراز ڈپٹی ڈریکٹر سوشل ویل فیر آفیسر تنویر سفتر بھی موجود تھے چیرمین چکوال پریس کلاب خواجہ بابر سلیم نے اپنے ابتدائی کلمات میں راجہ منصور علی خان کے چار سالہ دور کو بہترین قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس دور میں انتظامیہ اور صاحبیوں کے درمیان راجہ منصور نے ایک مضبوط پل کا کردار ادا کیا اور کئی مشکل معاملات میں انہوں نے اپنا مصبت کردار ادا کیا میڈم تابندہ امجد نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ راجہ منصور علی خان کام سے کام رکھتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کی بڑی برپور پذیرائی ہو رہی ہے اس موقع پر ملک صفی و دین صفی محمد خان آ کر ضرفکار بیر نے بھی دارے خیال کیا اور راجہ منصور علی خان کی چکوال میں خدمات کا اطراف کرتے ہوئے انہیں ایک بہترین انتظامی افسر قرار دیا خدمات کے اطراف میں انہیں زلہ چکوال کا سب سے بڑا عوار دن چورہ سی پیش کیا گیا کیمرامین آرم محمود کوکر کے ساتھ محمد خان آ کر روڑ نیو چکوال جتوئی کے نواحی علاقہ شہر سلطان میں امیدوار پی پی بی دو سو اٹھاون رو آتف علی اور عوامی راج پارٹی کے راہنماد سوہیل اختر غوری نے عدالت آلیہ کے حکم کی روشنی میں وارڈ نمبر چار میں سوئی گیس کا افتتاہ کر دیا امیدوار پی پی دو سو اٹھاون رو آتف علی اور دیگر نے گیس کا افتتاہ کیا اور اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس منصوبے کو دو ہزار نو میں فنڈز جاری ہوئے تھے جو سیاسی بحالفت کی بنا پر التواہ کا شکار رہا جو عدالت آلیہ کے حکم پر دوبارہ شروع ہوا اور ترقی کا یہ عمل جاری ہے انہوں نے کہا کہ عوام خدمت جاری رہے گی پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے سیکرٹی انفارمیشن شوکت محمود بسرا کا کہنا ہے کہ موجودہ حکمران بزادتے خود جمہوریت کے خلاف سازش ہیں ملتان پریس کلاب میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شوکت محمود بسرا اور دیگر رہنماؤں نے کہا کہ شریف خاندان ملکی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں نواز شریف مریم نواز اداروں کے خلاف چیخ رہے ہیں حکمرانوں کی شگرز ملز میں کسانوں کا حق مارا جا رہا ہے پیپلز پارٹی نے بلوچستان میں ہارس ٹریڈنگ نہیں کی پی پی کے خلاف انتظامی کیسز بنائے گئے ہیں جس دن ڈاکٹر آسیم کے خلاف الزامات ثابت ہو گئے وہ عہدے سے ہٹ جائیں گے ہم مارڈلٹان معاملے پر ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ ہیں نقیب اور انتظار قتل کے سندھ حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے روانوار کو گریفتار کیا جائے ابھی آپ کو بتائیں کہ پنجاب فوڈ آثورٹی حرکت میں آگئی زہریلے پانی سے کاشت کی گئی سبزیاں منڈی میں آنے کے بجائے ہل کے نیچے آگئیں مزید تفصیلات لاہور سے شویب حاشمی کی اس رپورٹ میں زہریلے پانی سے اگائی گئی سبزیاں منڈی میں آنے کی بجائے ایک دفعہ پھر ہل کے نیچے آگئیں پنجاب فوڈ آثورٹی نے صوبے بھر میں پانسو چالیس کنال زہریلے پانی سے کاشت کی جانے والی سبزیوں کو تلف کر دیا لاہور کے مضافاتی علاقوں بند روڈ اور نیاز بے کے علاقوں میں نوے کنال سبزیاں تلف کی گئیں ایڈی جی اپریشنز کے مطابق فیصلہ باد میں زہریلے کیمیکل ملے پانی سے اگنے والی اٹھتر کنال سبزیاں تلف کر دے گئیں جبکہ ساہی وال اور ملتان ڈویزن میں ایک سو چوالیس کنال پر زہریلی سبزیاں کاش کی جاری تھیں جنہیں حل چلا کر تلف کر دیا گیا سرگوتہ اور گجران والا ڈویزن میں دو سو دو کنال سبزیاں تلف کی گئیں ایڈی جی اپریشنز کے مطابق ٹیمیں دن رات متحرک ہیں زہریلے پانی سے کاشکاری کا خاتمہ کیا جارہا ہے کیمیکل انڈسٹری ویس سے ملے پانی سے اگنے والی سبزیاں مزرے صحت ہیں بہترین غزائیت کے لیے شہریوں سے گزارش ہے کچن گارڈننگ کو اپنا کر سبزیاں خود اگائیں دیسی علاقوں میں عوام اپنے استعمال کے لیے سبزیاں خود دگائیں شوے بھاشمی روز نیوز لاہور ڈی ایس پی ٹریفک مصررت عباس کا کہنا ہے کہ ٹریفک قوانین سے آگاہی اور لائسنس ہر شہری کے لیے ضروری ہے لائسنس برانگز میں شہریوں کو میرٹ پر شفاف طریقے سے لائسنس کی فراہمی جاری ہے ڈی ایس پی ٹریفک آفس میں لائسنس ٹیسٹ منقض ہوا جس میں لائسنس کے حصول کے لیے آنے والے امیدواروں نے حصہ لیا امیدواروں سے تحریری ٹیسٹ کے بعد عملی امتحان لیا گیا اس موقع پر ڈی ایس پی ٹریفک مصررت عباس نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کھا کہ لائسنس برانچ میں لائسنس کا حصول آسان بنا دیا گیا ہے امیدواروں سے ٹیسٹ لیا جاتا ہے جو کہ تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے پہلے حصے میں امیدوار سے تحریری ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس کے بعد ہر امیدوار سے باری باری اشارے پوچھی جاتے ہیں اور بعد ازہ عملی امتحان لیا جاتا ہے جو کوئی اس ٹیسٹ میں پاس کرتا ہے اس کو میرٹ پر شفاف طریقے سے لائسنس پرام کیا جاتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ٹریفک حادثات کی بڑی وجہ سے ڈرائیورز کا تربیہ تیافتہ ہونا اس کے لیے حصول شہید پولیس لائن میں ایک ڈرائیونگ سکول کھولا گیا ہے جہاں پر امیدواروں کو ٹریفک اشاروں سے مکمل آگاہی کے ساتھ ساتھ مکمل ٹریفک قوانین سکھائے جاتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک بار پھر براہی اللہ سے سلام آدیے چلیں گے جہاں پر وزریعالہ کے پی کے پرویز خڑک پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ پنجاب جاتے ہیں جناب جب سے پاکستان بنایا ہے کسی نے نہیں بنایا ہے ہم نے شروع کیا اس پر ٹائم لگا تھوڑا میرے مہشینی پنشالہ طلب پندرہ بیس تن کے اندر ہماری فرنزک لیوارٹری کام شروع کر دے گی یہ پیچھے کسی نہیں کیا ہم نے یہ سٹارٹ کیا ہے اسی طرح ہمارے صوبے میں ہم نے ڈریکٹری راک ٹریننگ کے لیے بہت سکول بنائے ان میں سے سکول انویسٹیگیشن جو کبھی نہیں تھا جو انویسٹیگیشن تھا کہ ایسی مہورت بیٹھ جاتا تھا ٹریننگ کوئی نہیں ہوتی تھی اور جب عدالت کیسز جاتے تھے تو اس کا ریزرٹ اچھا نہیں ہوتا اب وہ انویسٹیگیشن ٹرین جو ہو گئے تو عدالتوں میں بھی میں کمپیریزن کر سکتا ہوں کہ عدالتوں میں جب کیسز کے فیصلے ہو رہے ہیں اس میں بہت بہت بہتری آ رہی کیونکہ جب تک انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہوگی تو کورٹ کی کوئی غلطی نہیں ہوتی جب آپ کیس سے ہی نہیں آپ لیٹھ کرتے ہیں کیس سے ہی نہیں بھیجتے ہیں تو اس کا بھی نقصان تھا اس کے بھی ٹریننگ شروع ہو چکے دو سال سے اور کبھی لوگ ٹرین ہو چکے ہیں اسی طرح سکول آف ٹیکٹرکس بنایا گیا جو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کس طرح مشکل حالات میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ شہوپورا کے نواحی علاقے فاروق آباد میں ڈمپر مافیا کے خلاف بکلا برادری سماجی تنظیمیں اور اہل علاقہ سراپہ احتجاج بن گئے احتجاجی مظاہرین کا کہنا ہے کہ آئے روز حادثات کا ہونا معمول بن چکا ہے ڈہور سرگوزہ روڈ کو ہنگامی بنیادوں پر ڈبل کیا جائے مزید تفصیلات شہوپورا سے عبدالخالق ور کے اس رپورٹ میں شہوپورا کے نواحی فاروق آباد میں ڈمپر مافیا کے خلاف مقلب رادری سماجی تنظیموں اور اہل علاقہ کا شدید احتجاج فاروق آباد میں اب تک سینکڑوں کی امتی جانے ڈمپر حادثات کی وجہ سے ضائع ہو چکی ہیں ڈمپر ڈرائور انسانی جانوں کو کیڑے مکوروں کی طرح راؤند کار چلے جاتے ہیں اور ان ڈمپر ڈرائور کے خلاف کوئی کاروائی بھی عمل میں نہیں لائی جاتی بلکہ جان بھاک ہونے والوں کے جو لوحکین ہیں وہ بھی اپنے پیاروں کے جانے کے بعد بے بسی کے عالم میں اپنی زندگی کے سانس پورے کر رہے ہیں اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ لاہور سرگودہ روڈ کو جلدہ جلد ڈبل کیا جائے تاکہ حاصلات میں کمی ہو سکے اس موقع پر معروف قانوندان رانہ زہد ممود ایڈوکیٹ نے کہا کہ اہل فاروق آباد سے جو روڈ جاتی ہے شیخ اپرا کی طرف وہ سنگل روڈ ہے اور وہاں پہ ڈھمپر جو ہیں ان کی بھرمار ہے ٹرکوں کی آئل ٹھینکرز کی اور اس ٹریفک کے مطابق روڈ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہے معروف سیاسی و سماجی شخصیت رانہ وحید احمد خان نے کہا کہ ہمارے بائیوں کی ہمارے بچوں کی اس کے لیے سب لوگ ہم کٹھے ہیں اور انشاءاللہ کٹھے رہیں گے فاروق آباد کی عدوی سماجی سیاسی تنظیموں اور مقلب رادری نے حکومت وقت سے اپیل کیا ہے کہ لاہور سرگودہ روڈ کو ہنگامی بنیادوں پر ڈبل کیا جائے اگر ہمارے جائز مطالبات کو پورا نہ کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ بسیع کر دیں گے عبدالخالق ورک روز نیوز زلہ شیخ ینگ ڈاکٹرز اسوسیشن ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال تیمرگرہ نے کوہاش میں میڈیکل کی طالبہ کے قتل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر کے بازو پر سیاہ پٹیاں باندھ کر علامتی ہرطال کی اس سلسلے میں ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال تیمرگرہ کے ینگ ڈاکٹرز کے صدر ڈاکٹر رفی اللہ کی قیادت میں ینگ ڈاکٹر نے اسپتال میں مظاہرہ کیا مظاہرین نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جس پر طالبہ کے قتل کے خلاف اور ملزمان کی گریفتاری کے نارے درستے مظاہرین سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹرز برادری میڈیکل کی طالبہ کے قتل کی مضمت کرتی ہے پولیس نے تاحال ملزم کو گریفتار نہ کر کے انتہائی غفلت کا مظاہرہ کیا ہے انہیں رکھا کہ حکومت نے تاحال ڈاکٹرز کی تحفظ کے لئے کسی قسم کے اقدامات نہیں کیے جس کی وجہ سے ڈاکٹرز ادم تحفظ کا شکار ہیں انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پوری طور پر آسمارانی کے قاتلوں کو گریفتار کر کے ڈاکٹرز کی تحفظ کو یقینی بنائیں ابھی آپ کو بتائیں کہ کاندھ کورٹ میں مزدور ملازم یونین احتیاط اپنے حقوق کے لئے سراپہ احتجاج بن گئے میکمہ ورکس ان سروسز اینڈ روڈز کے سینکڑو ملازمی نے مزدور اتحاد یونین کی چیئرمن محمد افضل اور جنرل سیکیٹری کی قیادت میں نیشنل پریس کلیب کاندھ کورٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ حکومت ہمیں ہمارے بنیادی حقوق سے محروم کر رہی ہے جو ہم کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کریں گے ٹائم سکیل ملازمی کو ریگولر کرنا اور سن کوٹا ہمارا بنیادی حق ہے جو کہ مذکورہ محکمہ جات ہمارے مطالبات کو پورے نہیں کر رہے اگر اب ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہم انصاف لینے کے لئے عدالتوں میں جائیں گے سبی سے خبر شامل کرتے ہو آپ کو بتائیں کہ زلہ لہری کو زلہ سبی میں شامل کرنے کے خلاف عوامی اتحاد لہری کی جانب سے جرگہ حال سے احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی کی قیادت میر شیراز ڈومکی نے کی جبکہ ریلی میں سینکرو افراد شریک تھے ریلی کے شرکانے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارز اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نارے درش تھے ریلی شہر کے مختلف شہراؤں سے ہوتے ہوئی پریس کلاب پہنچ کر جلسے کی شکر اختیار کر گئی جلسے سے میر شیراز ڈومکی نے دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہاں کہ صوبائی حکومت نے زلہ لہری کو زلہ سبی میں شامل کرنے کا اعلان کر کے زلہ لہری کی عوام کے ساتھ سرا سر زیادتی کی ہے زلہ لہری کی عوام کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے جس کی ہم پور زور مضمت کرتے ہیں اور صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ زلہ لہری کو سبی میں شامل کرنے کا اعلان پھل پور واپس لیا جائے بسورت دیگر صوبائی سمری کا گہراؤ کریں گے پڑھو پنجاب بڑھو پنجاب کا حکومتی نعرہ ہوا ہو گیا انیس سو نوے میں لاکھ روپے کی لاغت سے تعمیر ہونے والا گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول اپگریٹ نہ ہو سکا سکول دو کمروں پر محیط ہے اور ان میں بھی دراریں پر چکی ہیں اہلی علاقہ نے سکول میں کمروں کی تعمیر کا مطالبہ کیا ہے مزید تفصیلات دنیا پور سے قاظم عباس کی اس رپورٹ میں بڑھو پنجاب بڑھو پنجاب حکومتی نعرہ ہوا ہو گیا دنیا پور کے نوائی علاقے چیک نمبر تین سو پانچ ڈبلیو بی میں گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول انیس سو نوے میں لاکھوں کی لاغہ سے تعمیر کیا گیا لیکن اٹھائی سال گزر جانے کے بعد بھی ابتداء میں بنائے گئے دو کمروں پر ہی محیط ہے تعمیر شدہ دونوں کمرے انتہائی خستہ حالی کا شکار ہیں کمروں میں جگہ جگہ اس قدر درارے پار چکی ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے کسی بھی وقت کمرے گر جائیں گے خستہ حال امارت کی وجہ سے سکول کے طلبہ شدید سردی میں بھی کھلے اسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں شدید دوندہ اور سردی کے وجہ سے سکول کے طلبہ بھی بیماریاں پھیلنے لگی ہیں سہولیات کا اس قدر فقدان ہے کہ والدین بچوں کو سکول میں داخل کرانے سے ڈرتے ہیں چکے حضا کے کئی بچے میلو سوفر تیہ کر کے دوسرے چکے سکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے جاتے ہیں جس کی وجہ سے کئی بچے حاصل کا شکار بھی ہو چکے ہیں سرکاری سکول کی خستہ آلی حکومت پنجاب پر سوال یا نشان آئے اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور دیگر حکام آلہ سے رحم کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ مزید خبریں بھی روزنگر کا حصہ بنائیں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک روزنگر میں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کا نارہ پڑو پنجاب بڑو پنجاب صرف نارو تک محدود ہو گیا صبح پنجاب کی سب سے پسماندہ تحصیل پنڈی گیپ کے گاؤں دھبولہ میں موجود گورنمنٹ پرائمری سکول میں بچے کھلے آسمان تلے بیچ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں مزید تفصیلات پنڈی گیپ سے آمیر شہزاد کی اس رپورٹ میں پنڈی گیپ میں وزیلہ پنجاب میاں شہباز شریف کے پڑھا لکھا پنجاب کے تمام دعوے جھوٹ ثابت ہوئے گورنمنٹ پرائمری سکول دھبولہ میں سولیات کا شدید ترین فقدان ستر کے قریب طلبہ و طلبات اس سکول میں زیر تعلیم ہیں جس میں نہ ہی کوئی کمرہ موجود ہے اور نہ ہی کوئی کرسی موجود ہے بچے کھلے آسمان کے تلے زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں بارش کے موسم میں ساتھ آسمان ہے میں کلاس ثری کا اس میں ٹھو میں گورنمنٹ پرائمری سکول دھبولہ شرکی میں پڑھتا ہوں بارش ہمیں یہاں بڑی مشکلات کا سامنہ کرنا پڑتا ہے بارش کے دن بڑی بہت پرشانی ہوتی ہے آدھی کلاس کمرے میں بیٹھتی اور ساتھ ایک گھر ہے اس میں آدھی کلاس چلی جاتی ہیں ہمیں یہاں بیلڈنگ دی جائے جس کی وجہ سے ہم آسانی سے ہمیں یہاں مشکلات کا سامنہ کرنا پڑتا ہے گرمی ہمیں دھوک میں بیٹھتا ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں بیلڈنگ دی جائے تاکہ ہم آسانی سے طلبات کو منتقل کر دیا جاتا ہے جس سے بچوں کی تعلیم کا شدید ترین حرج ہو رہا ہے علاقہ مکینوں نے سکول کے حالتظار کو بہتر بنانے کے لیے وزیالہ پنجاب میاں شباز شریف صوبائی وزیر مادنیات چودی شیر علی خان سے اپیل کیا ہے کہ بچوں کا مستقبل سوارنے کے لیے بنیادی سہولیات فرام کی جائیں کیمرہ مین محمد دیفان کی ساتھ عامر شہزاد روز نیو آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ رسول پور بھٹیاں کے پرائمری سکول میں بنیادی سہولیات اور اسازہ کے فقدان کے باعث طالب المشکلات سے دو چار ہیں مزید تفصیلات شہو پورا سے عبدالخالق ور کی اس رپورٹ میں ایسے پڑے گا پنجاب تو کیسے پڑے گا پنجاب رسول پور بھٹیاں میں واقعہ گورنمنٹ پرائمری سکول جس میں تعلیم کے زیور سے عراستہ ہونے کے لیے آنے والے طالب علموں کو سخت سردی میں زمین پر بیٹھ کر پڑھایا جاتا ہے سخت سردی میں تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کے لیے دو کمرے اور دو ہی استاز دیئے گئے ہیں کمروں کا مسئلہ ہے کمرے ہمارے دو ہیں کلاسے ہماری اچھے ہیں تو ہمیں تین تین کلاسے نہ اپنے سکول میں بٹھانی پڑتی ہیں تو اس طرح دو ٹیچر ہیں ہم پورے سکولوں میں تقریباً چار چار ٹیچر ہیں سکول میں استازہ کا فقدان ہونے کی وجہ سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنے والے بچوں کی ذہنی صلاحیتیں سوچ سوچ کر کم ہونا شروع ہو گئی ہیں سکول میں دو ٹیچروں کی کمی کے رونے کے ساتھ بنیادی سہولیات کے فقدان پر والدہ نے وزیرالہ پنجاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ گاؤں بھی پاکستان کا حصہ ہے ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ ہونے سے بچایا جائے ہمارے سکول کے دو کمرے ہیں ہمارے سکول کے دو کمرے میں تین تین کلاسیں بیٹھیں ہم جب ایک کلاس کو پڑھاتے ہیں ہم کو سمجھ نہیں آتے ہیں ہمیں دو ٹیچر کی اشد ضرورت ہے اور کمرے جو ہیں وہ ہمارے دو ہیں اور کمرے بھی چار ہونے چاہیے ہم وزیر اللہ شباز شریف صاحب سے اور وزیر تعلیم سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری یہ جو پرابلم ہے یہ دور کریں یہ جو گاؤں ہے یہ پاکستان کا ایک حصہ ہے یہ پاکستان کا گاؤں ہے حکومت پنجاب کی ناکست پالیسیوں اور محکمہ تعلیم کی ادم توجہ ہی لا پرواہی و مجرمانہ غفلت کا مو بولتا یہ سکول پڑھو پنجاب بڑھو پنجاب کے لئے بنیادی سہولیات کا مطالبہ کر رہا ہے عبدالخالق ورق روزنیوز زلہ شخفورہ مزفر آباد کے علاقے گڑی دپٹا کا تارہی اہمیت کا حامل قصبہ ہٹیاں دپٹا دور جدید میں بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہونے کے باعث گلیاں سیوریج لائنے سڑکیں کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی ہیں جگہ جگہ گندگی کے دھیر گلیوں میں گروں کے پانی جمع ہونے کے باعث بیماریوں میں اضافہ ہونے لگا جبکہ کوڑا کرکٹ پھیلنے کے باعث بدبو اور تافن پھیلنے کا بھی خطرہ بڑھ رہا ہے گلیاں ٹور پھوڑ کا شکار ہیں جس کے باعث بارش اور عام دنوں میں پیدر چلنے والے افراد سکول کے بچوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس قصبے کو تمام حکومتوں نے یکثر نظرانداز کیا ہے جبکہ پیپلز پارٹی حکومت نے اپنے پانچ سالہ دور حکومت میں اس علاقے کے مسائل کی جانب کوئی توجہ نہ دی جبکہ موجودہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے اس علاقے کے لیے بلند و بانک دعوے تو کیے مگر کوئی عمل درامت نہ ہو سکا عوام علاقہ نے حکومت آزاد کشمیر سے مطالبہ کیا ہے کہ تاریخی قصبہ ہٹیاں دوپٹا کی حالت زہار پر رحم کرتے ہوئے مسائل کو فوری حل کیا جائے ٹھل حمزہ کا سیوریج سسٹم ناکارہ ہو گیا گلیاں تالاب کا منزل پیش کرنے لگی شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے عالی حکام سے سیوریج سسٹم درست کرنے کا مطالبہ کیا ہے لیاکت پور کا نواحی علاقہ ٹھل حمزہ میں پنجاب حکومت کے ساف دہات پرگرام کے وعدے وفا نہ ہو سکے سیوریج کی بہتر صفائی نہ ہونے سے گٹوں کا گندہ پانی گلیوں محلوں اور طلاب کا منظر پیش کرنے لگا ہے جس سے نمازی حضرات اور خاص طور پر سکول جانے والی بچیوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہری تافن زدہ ماحول میں رہنے پر مجبور ہیں اور بدبودار ماحول کی وجہ سے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں ٹھل حمزہ کے شہری نے وزیلالہ پنجاب سے ٹھل حمزہ میں سیوریج سسٹم کو درست کرنے کا مطالبہ کیا ہے مزفرگڑ میں پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کامیاب کارروائی کر کے منشیات کی بھاری کھیب برامت کر لی ہے ڈی پیو مزفرگڑ ایمد ملی کی ہدایت پر زلہ بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں ڈی ایس پی سٹی ایجاز حسین بخاری کی نگرانی میں ایس ایچو تھانا سیول لائن نواز خان نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے بین الازراحی منشیات فروش کو گرفتار کر کے منشیات فروشوں کے قبضے سے چھے کلو گرام چرس اور ایک ہزار لیٹر شراب برامت کر لی پولیس ترجمان کے مطابق ملزمان منشیات کی بھاری مقدام ملتان سے مزفرگر فروخت کے لیے لائے تھی ڈی پیو مزفرگر نے کامیاب کارروائی پر پولیس ٹیم کو تعریفی ازنات دینے کا اعلان کیا ہے ویہاری سے خبر شامل کرتے ہو آپ کو بتائیں کہ مرکزی چیئرمن انجمنی تاجران چودری محمد سرور نے کہا آئے کہ کسی بھی کاروبار کو چلانے کے لیے اس کے بنیادی حصولوں پر عمل پہرہ ہونا بہت ضروری ہے ان خیالات کا اظہار انہیں نے پروپٹی ڈیلر اسوسییشن کی تقریب حلف برداری سے خطاب کرتے ہوئے کہا مرکزی چیئرمن انجمن تاجران چودری محمد سرور نے کہا کہ کسی بھی کاروبار کو چلانے کے لیے اس کے بنیادی حصولوں پر عمل پہرہ ہونا بہت ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے ہم رزقی حلال کمائیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے پروپٹی ڈیلر اسوسییشن کے تقریب حلف برداری سے خطاب کرتے ہوئے کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد احمد بھٹی نے کہا کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم رزقی حلال کمائیں اور اپنے بچوں کو رزقی حلال کا نوال آ دیں پروپٹی کا کاروبار کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ساک نیت اور دیانتداری سے اس کام کو چلائیں خیرپور کا رخ کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ خیرپور میں سکولرشپ بورٹ کی تعبون سے ایک ہزار پانچ دو ستاون طلبہ میں ایک ہزار ایک کروڑ اکیاسی لاکھ پچپن ہزار روپے کے مالی مدد کی چک تقسیم کرنے کے لئے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں طلبہ سازہ کے علاوہ معزز شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی مزید تفصیلات خیرپور سے فہیم احمد خان کی اس رپورٹ میں خیرپور کے سچل آڈیٹوریوم میں نیت کم میرٹ اسکولرشپ بورٹ کے تعبون سے پندرہ سو ستاون طلبہ میں ایک کروڑ سے مزید مالی مدد کے چیک تقسیم کرنے والی تقریب میں مہمان خصوصی طور پر پاکستان پیپرس پارٹی کی ملکہزی سیکیٹری تقریب سے ڈاکٹر نفیسہ شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری یہ اولین ترجیح ہے کہ ملک کے مختلف تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے خیرپور کے طلبہ کو مالی مدد فرام کی جائے تاکہ وہ کامیاب شہری کی حیثیت سے خیرپور کے غریب اور مستحق افراد کی خدمت میں اپنا کردار ادا کر سکے ڈاکٹر نفیسہ شاہ نے سابق ڈی سی محمد عباد بلوچ اور منور علی مٹھانی کی جانب سے بوڑ کی تشکیل اقدامات کو سراتے ہوئے کہا کہ ان کے والد سابق وزیر سید سید کامل شاہ کے دور میں بوڑ کی تشکیل ہوئی جس کے شروعات دو لاکھ روپے سے کی گئی جبکہ آج اس کا فنڈ کروڑوں تک پہنچ چکا ہے اس سے قبل ڈیپٹی کمیشنر خرپور جاوید زائد طلبہ کی درخواست محصول ہوئی جن میں سے پندرہ سو ستاون طلبہ اس کا لجشپ کے قانون کے مطابق کامیاب قرار پائے آخر میں طلبہ و طالبات میں چیک تقسیم کیے گئے کیمرہ ٹیم کے امراف فہیم احمد خان روز نیوز خیر پور کلر سیدہ سپورٹس گراؤن میں آل پاکستان پرائیویٹ سپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا جس میں تین تیس سکولو نے حصہ لیا چھے دن تک جاری رینے والے سپورٹس گالا میں سترہ کھیلو کے مقابلے ہوئے مزید تفسیرات کلر سیدہ سے دل نواز فیصل کی اس رپورٹ میں کلر سیدہ سپورٹس گراؤن میں آل پاکستان پرائیویٹ سپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا یہ سپورٹس گالا تصیل کلر سیدہ کی آل پاکستان پرائیویٹ اسیسی ایشن کے زیرے نگرانی انعقاد کیا جس میں تین تیس سکولو نے حصہ لیا یہ سپورٹس گالا چھے دن تک بچوں کے چہر اوپر خوشیا بکھیرتا رکھا سپورٹس گالا میں سترہ کھیلوں کے مقابلے ہوئے جس میں اول پوزیشن کمال مادل سکول چوکمنوڑی دوئیم پوزیشن السوفہ اسلامی پبلک سکول کلر سیدہ اور سوئیم پوزیشن کی حق دار شعبہ کے یونیک مادل سکول ٹھہرا سپورٹس گالا کے اختنامی تقریب میں ممانے خصوصی کے طور پر اسسسٹنٹ کمیشنر رب نواز مناس چیئرمن بلدیا شیخ عبدالقدوس اور آل پاکستان پرائیویٹ سکول اسسسی ایشن کے صدر عبرار احمد نے تقریب میں شرکت فرما کر سپورٹس گالا کو چار چاند لگا دیئے اس سپورٹس گالا کی بہترین مینجمنٹ اور پرویز وکی کو مبارک باد اور ٹرافی پیش گئی گئی پروگرام کے آخر میں پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا کیمرامین فیصل منظور کے ساتھ دلنواز فیصل روز نیوز کلر سیدہ روز نگر کے سپولیٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رکھئے روز نیوز کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا